ایک زمانے میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو پہاریوں اور گھومتی ہی ندیوں کے درمیان واقعہ تھا وہاں ایک جادوی باغ تھا جس کا راز صرف بچوں کو معلوم تھا یہ باغ جس کا نام اچینٹیڈ گارڈن ہے کوئی عام باغ نہیں یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں تخیل زندگی میں آیا اس باغ کی دیکھ بال ایک سمجھدار بڑے باغبان نکی تھی جس کا نام مسٹر بلو تھا جس کے پاس ایک خاص طوفہ تھا وہ کسی بھی پودے کو گہر معمولی شکلوں اور سائزوں میں اگا سکتا تھا اور اس نے اس صلاحیت کو گاؤں کے بچوں کے لیے پناگا بنانے کے لیے استعمال کیا ایک دھوک والی صبح لیلی، اولیور اور تھیو نامی تین متجسس بچوں نے اچینٹیڈ گارڈن کا پشیدہ دروازہ دریافت کیا جب وہ بڑھے ہوئے محراف سے گزرے تو رنگوں کی سمفنی اور خلتے پھولوں کی میٹھی خشبوں نے ان کا استقبال کیا نازک تتلیوں کی فرپراہٹ اور چہ چہاتے پرندوں کے سوریلی گیتوں سے ہوا زندہ تھی مسٹر بلو ایک بلند سورج مکھی کے پیچھے سے ابرے اپنی آنکھوں میں چمک کے ساتھ پچوں کا استقبال کیا اچینٹیڈ گارڈن ہے یہ ایک ایسی جگہ جہاں خواب اور فطرت ایک ساتھ رکس کرتے ہیں بچوں کے دلوں کو جوشک روش سے بھر دیا جب انہوں نے باقی تلاش کی ہر ایک نے ایک پودا منتخب کیا جس نے انہیں پکارا تھیلی نے ایک چھوٹی سی انکر کا انتخاب کیا جس نے ایک جادوی پھول بننے کا وعدہ کیا جو خواہشات کو پورا کر سکتا ہے اولیور نے ایک بیل چونی جو آخر کار ہنسی کے پھل لائے گی اور تھیوں نے ایک چمکدار سورج مکھی کا انتخاب کیا جس نے وعدہ کیا کہ جو بھی اپنی سنہری چمک میں خرا ہے اس کے لئے گرمی اور خوشی بچوں نے تندی سے کام کیا مسٹر بلو سے اپنے منتخب پودوں کے لئے سبر دیکھ بال اور محبت کی اہمیت کے بارے میں سیکھا جیسے جیسے دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے ایچینٹڈ گارڈن بچوں کے لئے خوابوں کی متحرک توانائی کے ساتھ پروان چڑھا ایک دن جیسے ہی لیلی کی خواہش پوری کرنے والی پھول پنکھریوں کو ایک ہلکی ہوا کا جھونکہ باگ میں سرگوشی کرنے لگا ہوا جادو سے چمک رہی تھی اور بچوں نے اپنے آپ کو ایک نرم چمک سے گھرا اچانک ان کے پودے زندہ ہو گئے ان کی خوبیوں کو مجسم کرتے ہوئے انہوں نے اپنے اندر پا لی تھی لیلی کا پھول ہوا میں تیر رہا تھا اپنی پنکھریوں کی لہر کے ساتھ خواہشات پیش کرتا تھا اولیور کے ہنسی کے پھل کھلے باگ کو خوشیوں سے بھٹھ تیو کے سورج مکھی نے پورے باگ کو ایک گرم سنہری روشنی میں نہلا دیا اسے خوشیوں کی اماجگاہ بنا دیا اس دن سے آگے اچینٹڈ گارڈن جوانوں اور بھوروں کے لیے ایک پیاری جگہ بن گیا جہاں خوابوں نے جر پکری اور مسٹر بلو کی چوکس نظروں اور اس کے جادو کو دریافت کرنے والے بچوں کی ہنسی کے نیچے پھلے پھولے یوں اچینٹڈ گارڈن کی جادوی کہانے زندہ رہی نسل در نسل منتقل ہوتی رہی تخیل کی طاقت اور اس کی خوبصورتی کے ثبوت کے طور پر جو ہم اپنے اردگرد کی دنیا کی دیکھ بال کرتے ہیں